کرتے ہیں اہل کتاب انتو نزلہ علیہم یہ کہ آپ اتاریں نازل کریں ان پر کتابا کتاب یعنی قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ گٹھا من السمائے آسمان کی جانب سے فقد سآلو پستحقیق ان لوگوں نے سوال کیا تھا موسی موسی علیہ السلام سے اکبر من ذالکہ اس سے بھی بڑا اور وہ یہ تھا فقالو انہوں نے کہا آرین اللہ ہمیں دکھا دے اللہ کو جہرتا سامنے وہ جب کوئی تور پر گئے تھے تو اللہ کو سامنے لا کر دکھائیں پھر اس کی سزا میں فآخذت موسیقا پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے بے ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے سمت خذل اجلا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ ظلم بھی کیا تھا کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا سمت خذل اجلا پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو ممباد ما جاتم البینات اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس روشن اور واضح دلائل تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بجلی آئی سارے پکڑے گے مارے گے فافونا ہم نے معاف کر ڈالا انزالکا اس سے پھر توبہ کیا ہم نے معاف کر دیا وآتئینا موسیقا اور ہم نے دے دیا موسیقا علیہ السلام کو سلطانا مبینا غلبا واضح سلطانا کا معنی ہے غلبا مبینا کا معنی واضح اس سے مراد موسیقا علیہ السلام کا روب اور موسیقا علیہ السلام کا ایک دب دبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا ورفانا فوقم التورم اگلے جملے میں ان کے کوئر خرابی بتائی گئی کہ جب انہوں نے تورات کا انکار کیا تھا تو اللہ تبارک وطالہ نے تور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر عمل کرنا ہے مانتے ورفانا اس کے اگلے جملے میں کوئر خرابی ان کی شرارت بتائی گئی کہ دیکھو جب اللہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس بستی اور شہر میں داخل ہو جاؤ سیدہ کرتے ہوئے اور حتوات ان کہتے ہوئے اس میں بھی انہوں نے گڑھ بڑھ کیا وَقُلْنَا لَهُمْ اور آم نے انہیں کہا اُدْخُلُ الْبَابُ داخل ہو جاؤ دروازے سے یعنی بستی کے دروازے سے شہر کے دروازے سے سجدہ سیدہ کرتے ہوئے وَقُلْنَا لَهُمْ آگے کور خرابی کہ دیکھو دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن میں شکار نہ کرنا کاروبار نہ کرنا یہ دن اللہ کی عبادت کے لئے خاص کرنا انہوں نے اس دن میں بھی زیادی کی وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے انہیں کہا لَا تَعْدُوْ نہ تجاوز کرو نہ عد سے بڑھو نہ زیادی کرو فِسْ سَبْتِ ہفتے والے دن میں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لے لیا تھا ان سے مِيْسَاقًا غَلِيزًا بڑا ہی مضبوط وعدہ مِيْسَاق بَمَنَا وَدَا غَلِيزًا بَمَنَا مَضْبُوط آگے پھر ان کی سزا کا اللہ کے کار اور غضب کا ذکر ہے اور اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا کار ہوا اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کے کار اور غضب کے اسباب کیا تھے وہ یہ ہیں اور ہمیں بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ یہ چیزیں اللہ کے کار اور غضب کا ذریعہ ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ ان کے وعدہ کو توڑنے کی وجہ سے فَبِمَا میں جو با ہے یہ بات سببی ہے سبب کے معنی میں ہے جس کا معنی سبب وجہ اور نقض کا معنی ہے توڑنا مِيْسَاق کا معنی ہے وعدہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ ان کے وعدہ کو توڑنے کی وجہ سے وَقُفْرِهِمْ بِعَاجَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بِغَيْرِ حَقِ نَاحَقَ وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس قول کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے قلوبنا غلفن ہمارے دل پردوں میں ہیں یعنی جب اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ لوگوں اللہ کی بات مان لو تو وہ کہنے لگے آپ کی بات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے دل پردوں میں ہیں بڑے محفوظ ہیں قلوبنا غلفن ہمارے دل پردوں میں ہیں اللہ کریم نے فرمایا پردوں میں نہیں بَلْتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بلکہ اللہ کریم نے محر لگا دیئے دلوں پر تباہ محر لگانا بَلْتَبَعَ اللَّهُ بلکہ محر لگا دیئے اللہ کریم نے دلوں پر بے کفرم ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُمِنْهُونَ فَسْوْا ایمان نہیں لاتے إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے لوگ ان وجوہات سے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اس کے علاوہ اور ہے ابھی وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ اور ان کی اس بات کی وجہ سے عَلَا مَرْيَمْ 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 پر بُحْتَانًا عَلَا مَرْيَمْ بہت بہت بڑا بُحْتَانًا لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ غلط کاری کا نتیجہ ہے وَقَوْلِمْ اور ان کی اس بات کی وجہ سے بھی ان پر کار ارغضب ہوا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمْ بے شک ہم نے قتل کر ڈالا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے اللہ کریم فرماتے ہیں بلکل یہ جھوٹ بولتے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتلو بلکل نہیں کیا تو یہ آل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ نس قطعی کے ساتھ ثابت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب اللہ ان کو اتارے گا اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ وقت گزاریں گے وَمَا قَتَلُوْهُ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوْهُ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا وَلَاكِنْ شُبِّعَ لَهُمْ لیکن ان کو شُبہ ڈال دیا گیا وہ یہ ہوا کہ ان کا ایک آدمی جو جاسوس تھا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اندر آیا کیا اندر ہیں کے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر اٹھا لیا اور حضرت مریم دیکھتی رہ گئی اور کوشش کر رہی تھی ساتھ چمٹنے کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ امہ جی اب میری اور آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہو اور وہ آدمی جو جاسوس مان کر آیا تھا وہ جب باہر نکلا تو لوگوں کو دیکھتے ہی وہ عیسیٰ معلوم ہوا اور انہوں نے اسے رگڑ دیا وَلَاكِنْ شُبِّعَ لَهُمْ لیکن انہیں شُبَہ ڈال دیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفُوَوْا اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے فی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے متعلقوں لَفِي شَكِمْ مِنُوْا البتہ وہ خود شک میں ہیں اس سے وہ خود شک میں ہیں کہنے لگے بھئی دیکھو نا وہ ہمارا بھی ایک آدمی تھا نا اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ کھدھر ہے سمجھانے کے لئے اس کی مثال ایسے سمجھو وہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں گوشت بیجا دو کے لوگ اور بیوی کو کہا کہ بھئی یہ تیار ہو وہ بھی بڑا خوش ہو کر آیا آج رات کو گوشت کھائیں گے اور بیوی جو ہے وہ پہلے ہی اڑاپ کر گئی جب وہ رات کو آیا تو اس نے آگے دال رکھی اس نے کہا خیر ہو آج تمہیں گوشت بیجا تھا کہا وہ بیلی کھا گی اب سمجھا تو وہ بھی تھا کہ بیلی کھا گی اس نے بیلی پکڑی اور ترازم منگوایا اس کو تولا کہا یہ دیکھ لو بیلی ہے دو کے لوگ اگر یہ بیلی ہے تو پھر بتاؤ گوشت کھا ہے اگر یہ گوشت ہے تو پھر بتاؤ بیلی کھا ہے تو وہ بھی کہنے لگے اگر عیسیٰ یہ ہے جس کو ہم نے مار دیا تو ماراد بھی کہا ہے اگر یہ ماراد بھی ہے تو پھر بتاؤ عیسیٰ کہا ہے یہی مطلب ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيئے بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لَفِي شَكِمْ مِنْهُوْ وہ البتہ شک میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِي مِنْ عِلْمٍ نئیوں کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق کوئی یقینی علمہ مَا لَهُمْ مَا نَفِی کے لئے کوئی نئین کے لئے بھی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں نے علم کوئی یقینی علم مگر پیروی کرنا ہے گمان کی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یقینًا عیسیٰ علیہ السلام کو قتلو نہیں کیا بَرَّفَعُ اللَّهُ بلکہ اللہ کریم نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف وَقَانَ اللَّهُ عَزِیزًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اللہ غالب ہے اللہ نے اپنے غلبے اور اپنی قوت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اٹھایا کیوں حکیمہ اللہ کی ذات بڑی حکمت والی ہے اللہ کی حکمتیں ہیں وَإِمِّنْ آلِ الْكِتَابُمْ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ ہر آلِ کتاب ہر کتابی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی موت سے پہلے جان لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لے گا وہ اس طرح کہ موت سے چند لمحات روح کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ حقیقت واضح کر دے گا اس حوقت مان لیں گے مگر اس حوقت کے ماننے کا فائدہ یہی مطلب ہے وَإِمِّنْ آلِ الْكِتَابُ یہ اِن نفی کے معنے میں ہے وَإِمِّنْ آلِ الْكِتَابُ اور نہیں ہے کوئی بھی آلِ کتاب میں سے اللہ مگر لا يؤمنن نبی البتہ ضرور بے ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موت ہی اپنے مرنے سے پہلے وَيَوْمَ الْكِامَتِ اور قیامت کے دن ہوں گے حرم نالیم عام نے حرام کر دیا تھا ان پر تو یہ بات پاکیزہ اور حلال کچھ چیزوں کو سزا کے طور پر اُحِلَّتِ لَهُمْ جو ان کے لئے حلال تھی وَبِسُودِّهِمْ اور ان کے روکنے کی وجہ سے عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے یعنی ان لوگوں پر اللہ کا کار اور غضب ہوا یہ سارے اس کے اسباب بیان کی جا رہے ہیں وَأَخْذِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے رِبَا مَنَ رِبَا اَخْذُمَ مَنَ لِيْنَا ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی اللہ کا کار اور غضب ہوا وَقَدْنُهُ عَنُهُ حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا وَأَقْلِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال بِلْبَاطِل باطل طریقے سے یہ ناجائز اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے وَآَتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے مِنْ هُمِنْ مِنْ سِي عَزَابًا عَلِيمًا دَرْدَنَا عَزَابًا لَاكِنِ الرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ آئین میں سے جو لوگ صحیح علم والے ہیں وہ اعتدال پا رہے ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر پر بھی ایمان لائے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ لَاكِنِ الرَّاسِقُونَ لیکن جو لوگ مضبوط ہیں علم میں رَاسِقُونَ مضبوط لَاكِنِ الرَّاسِقُونَ لیکن جو لوگ مضبوط ہیں علم میں ان میں سے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مُؤْمِن یُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے ہیں بِمَا اُنزِلَ اُس چیز پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف یعنی قرآن کریم پر وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكُ اور اُس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے یعنی پہلی سابقہ کتاب ہے وَالْمُقِيمِينَ السَّلَاةِ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةِ اور ادا کرتے ہیں زکاة کو وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیا منع ہے اُلَائِ کا یہی لوگیں سَنُوتِ ہم ہن قریب ہم انہیں دے دیں گے ہن قریب ہم انہیں دے دیں گے عجرن عظیمہ بہت بڑا عجر فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کی رسالت بھی برحق اور آپ کی طرف جو وہی قرآن کریم آتا ہے یہ بھی یہ ایسا ہی برحق ہے جس طرح پہلے نبی برحق ہے اور ان کی طرف آنے والی وہی بھی کیا تھی برحق اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے وہی کی آپ کی طرف کما اوحینا جیسے ہم نے وہی کی الانوح نوح علیہ السلام کی طرف وَالنَّبِيِّنَ مِمْ بَادِهِ اور نبیوں کی طرف نوح علیہ السلام کے بات وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ یہ وہ بات کی کچھ جلک بتا دی بات کی کچھ جلک وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ 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 إِبْرَاهِيمِ وَأَوْحَيْنَا إِلَّىٰ إِلَىٰ 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 إِلَّـ Derived اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کر دی زبور ان کی کتاب کا نام تھا لکھی ہوئی اللہ نے لکھی لکھائی کتاب عطا کی وَرْرُسُولَنْ بَعْتِسِ رَسُولَ ہم نے بھیجے قَدْ قَسَسْنَا هُمْ تَحقیق بیان کر دیا ہم نے ان کا حال آپ پر میں نے قبل اس سے پہلے وَرْرُسُولَنْ اور بہت سے ایسے رسول بھی ہے لَمْ نَقْسُسُمْ عَلَئِقْ ان کا حال ہم نے آپ پر بیانوں نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کرنا وَقَلَّمَ اللَّهُ اللہ کریم نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے تکلیمہ کلام کرنا اور فرمایا ہم رسولوں کو کیوں بیجتے رہے اس لیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے دلیل پوری ہو جائے اللہ نے مِسَاقْ وَالِدِنْ وَعْدَ لیا تھا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے بات کافی تھی دلائل خارجی موجود ہیں آپ نے اندر صلاحیت استعداد موجود ہیں مگر پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے انبیاء بیجے کتابیں نازل کی تاکہ وہ یاد کراتے رہیں وَرُسُولَنْ اور اللہ کریم نے بہت سے رسول بیجے مُبَشِّرین ماننے والوں کو خوش خبری سنانے کے لیے وَمُنزِرین اور نہ ماننے والوں کو در سنانے کے لیے لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ یہ ہے رسول بیجنے کی غرض عام نے رسول کیوں بیجے لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل کوئی عذر بہانہ نہ رہے بَادَ الرُّسُول رسولوں کے آ جانے کے بعد وَقَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالی ہے بڑائی غالق زور آور حکیمہ بڑی حکمت والا لَقِنِ اللَّهُ يَشَدُ بِمَا اَمْزَلَا الْاِلَيْكُ اس اگلی آیت کا شانی نجول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آلِ کتاب سے آپ کے بارے میں پوچھا وہ علم والے لوگ ہیں تو ہم نے کہا بھئی تم بھی کتاب کو مانتے ہو نبی کے قائل ہو تو کیا یہ نبی سچے ہے یہ کلام جو بتاتے ہیں کیا یہ سچا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے ہماری کتاب کے مطابق ٹھیک نہیں ہے یہ بات ہوئی رہی تھی تو یہودیوں کے چند آدمی گزر رہے تھے جو عالم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہا سچ بتاؤ تمہاری کتاب میں میرا تذکرہ موجود نہیں ہے کرنے کے نہیں اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ مانیں یا نہ مانیں آپ کی نبوت کے شاہد اللہ کی ذات ہے اور فرشتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یا شہدو شہادت دیتا ہے گوائی دیتا ہے بے ما انجلہ علیہ جو اللہ کریم نے اتارا ہے آپ کی طرف انجلہو بے علمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے والملائکتو اور فرشتے یا شہدون گوائی دیتے ہیں آپ کی نبوت کی وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کا فیئے گوا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وَسْوَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے قد ذلو تحقیق وہ گمراہ ہوگے ذلالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی دور سے مراد ہے حق سے دور بَعِيدًا نَعْنِ الْحَق حق سے بہت دور ہوگے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آگے ان کا انجام بیان کیا گیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہوں وَظَلَمُ وَرْظُلُمْ کیا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ نہیں اللہ تعالی لیغفر لہم تاکہ انہیں معاف کرے وَلَا لِيَا دِيَهُمْ طَرِيقًا اور نہیں تاکہ اللہ تعالی انہیں چلائے سیدھے راستے پر رہوں اللہ طریق جہنم مگر یہ چلیں گے جہنم کے راستے پر طریق راستہ جہنم جہنم خالدین فِيَا عَبَدَا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَقَانَ ذَلِكَ لَلَّهِ يَسْيْرًا اور یہ اللہ تعالی پر آسان ہے کوئی مشکل نہیں یَا يَوَنَّاسُ قَدْ جَاكُمُ الرَّسُولُ اس میں پھر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہے یَا يَوَنَّاسُ اے لوگو چاہے وہ کوئی بھی ہوں قَدْ جَاكُمْ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس الرَّسُولُ میرا آخری رسول بِالحق کے حق لے کر مِرْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی جانب سے فَآمِنُو تم ایمان لیاؤ خیر اللہ کُم یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس رسول پر ایمان لیاؤ وَإِنْ تَقْفُرُو اگر تم انکار کروگے فَإِنَّ لِلَّهِ بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ جاننے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے یا آلالکتاب اللہ تغلو فی دینکم اس اگرے آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اے آلالکتاب تم اپنے دین میں غلو زیادتی نہ کرو چاہے وہ زیادتی افراد کی شکل میں ہو چاہے وہ غلو تفرید کی شکل میں ہو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے حضرت مریم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصلی مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہہ دیا علا اور معبود کہہ دیا اور کہہ دیا کہ معبود تین ہے اللہ تعالی نے فرمایا افراد زیادتی والا غلوب بھی نہ کرو تفرید والا غلوب بھی نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اور حضرت مریم نیک اور صالحہ خاتون ہے یا آلالکتاب اے آلالکتاب لا تغلو فی دینکم نہ تم غلوب اختیار کرو اپنے دین میں غلوب زیادتی بدتے نہ گڑو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور نہ کوہو تم اللہ کے ذمہ اِلَّا الْحَقَ مگر حق اور سچ بات اِنَّمَ الْمَسِيحُ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول یہودیوں نے آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کے اللہ نے فرمایا نہیں رسول اللہ وہ اللہ کے رسول وَقَالِمَتُهُ اور اللہ کے کلمہ ہیں یعنی اللہ نے ان کو آپ نے کلمہ کن کہہ کر پیدا کیا ہے اَلْقَاحَ الْمَرْيَمُ ڈالا جس کو اللہ نے مریم کی طرف یعنی وہ حکم اپنا بھیجا حضرت مریم کی طرف وَرُوْحُمْ مِنْهُ اور عیسیٰ علیہ السلام روحیں اللہ کی طرف سے روح مِنْهُ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے شرافت اور فضیلت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عمر سے عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو اللہ نے حضرت مریم کے بطن میں آپ نے عمر سے بھیجا فَآمِنُوا بِاللَّهِ پَسْتُمْ اللہ پر ایمان لے آؤ وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ اور تین خدا نہ کو تین معبود نہ کو معبود ایک ہی ہے انتہو باز آجاؤ تین خدا کہنے سے انتہو یعنی باز آجاؤ تین الہ کہنے سے خیر اللہ کم یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اِنَّمَ اللَّهُ بے شک معبود حقیقی اِلَا ہُو بے شک معبود حقیقی اِلَا ہُو وَاہِدْ اے کیے اِلَا ہے سُبْحَانَهُ اللہ کی ذات پاک اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاد اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی اللہ تَلَا کارسازوں اگلی آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں وہ عبادت کو اپنے لئے ہار عیب نہیں سمجھتے تو جو معبود ہو بھلا وہ کسی کی عبادت کرتا ہے لَيَسْتَنْ كِفَ آرْگِز شرم نہیں محسوس کرتے ہار نہیں سمجھتے يَسْتَنْ كِفَ کا منا ہار سمجھنا عیب سمجھنا اور لان نفی کے لئے ہے لَيَسْتَنْ كِفَ عَرْگِز عَرْنَئِنْ سمجھتے عَعْبْنَئِنْ سمجھتے مَسِيْحْ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ کہ ہو جائیں وہ عبادت گزار اللہ کے وہ تو خود فخر سمجھتے اللہ کی عبادت کو وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ مُقرب فرشتے اللہ کی عبادت کو ہار سمجھتے ہیں یہاں فرشتوں کا ذکر اس لئے آیا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا تو ان کی تردید کی گئی وہ کیسے اللہ کے بیٹے وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مشرقین مکہ نے عیسائیوں کی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا اللہ نے کہا وہ کیسے اللہ کی بیٹیاں وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ مُقرب فرشتے اللہ کی عبادت میں ہار سمجھتے ہیں وَمَئِ اَسْتَنْكِفَ اور جو بھی ہار سمجھے جو بھی ہار سمجھے عیب سمجھے عَنِ عَبَادتِ ہی اللہ کی عبادت سے وَيَسْتَقْبِرُ اور تکبر کرے فَسَيَحْجُرُهُمْ مِلَئِ جَمْئِعَا عَنْ قَرِیبَ اللَّهِ قَرِیمْ جمع کرے گا سابقوں مخشر میں اور وہاں پھر یہ ہوگا فَأَمَّلَّذِينَ آمَنُوا پَسْ بَرَالْ جو لوگ ایمان لے آئے وَعَمِلُ السَّوَالِحَاتِ کیا منہ ہے؟ فَيُوَفِيْمْ أُجُورَهُمْ پُورا پُورا دے گا ان کو ان کا عجر وَيَزِيدُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے وَأَمَّلَّذِينَ سْتَنْقَفُو اور برعال جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے ہار سمجھی اللہ کی عبادت سے ہار سمجھی ناک چڑھایا وَسْتَقْبَرُوْا اور تِكَبْرْ کیا فَيُوَذِّبُوْهُمْ اللہ عذاب دے گا انہیں عذاباً علیمہ دردناک عذاب وَلَا يَجِدُوْنَا اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لئے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا وَلِیَا کوئی دوست امن کی عالت میں کوئی دوست نہیں اللہ کے سوا وَلَا نَصِیرَا اور خوف کی عالت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا اس سے آگے کی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہے یا يُعَنَّاس اے لوگوں قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ چکی ہے رب کے وجود کی دلیل رب کی معرفت اور پہچان کی دلیل آ چکی ہے یہاں برہان سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یا يُعَنَّاس اے لوگوں قَدْ جَاكُمْ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان مِنْ رَبِّكُمْ دلیل تمہارے رب کی جانب سے یعنی رسول کریم علیہ السلام وَأَنْزَلْنَا اور ہم نے اتار ہے تمہاری طرف نور مُبِين نور مُبین اور نور مُبین سے مراد ہے قرآن کریم ہم نے اپنا نبی بھی بیعی دیا کتاب بھی اتار دی فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پس برحال جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر وَتَسَمُوا بِهِ اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا مضبوطی سے تھامنے سے یہ مراد نہیں کہ دبا کر پکڑ لیا عقیدہ اس کے مطابق بنایا اور اس کے حکموں پر کیا کیا عمل فَسَيُدْخِلُهُمَا عَنْ قَرِيبَ اللَّهِ انہِ دَاخِلْ كَرَيْگَا فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ اپنی جانب سے رحمت میں وَفَضْلِنْ اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيَمْ اور اللہ انہیں چلا دے گا الہیس کی طرف سراطم مستقیمات سیدھے راستے پارا آخر میں پھر ایک آیت آگی احکام کے متعلق اگر کوئی ایسی عورت یا کوئی ایسا مرد ہو کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو ایسا مرد ہو جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اولاد بھی یا کوئی ایسی عورت ہو جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو اور ایسے اگر کوئی مرد ہے ایسا اور اس کی ایک بین ہو جو باپ میں شریک ہے یا ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے ماں میں نہ ہوں صرف ماں میں نہ ہوں ایسی بین ہو اس کی کہ جو باپ میں شریک ہے یا ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے صرف ماں والی کا مسئلہ پیچھے گزر گیا ہے تو ایسا کوئی مرد جس کے ماں باپ نہ ہو اس کی ایک بین ہو باپ شریک یا ماں اور باپ دونوں میں شریک تو اس مرنے والے مرد کی وراثت میں سے آدھا اس لڑکی کو بین کو مل جائے گا اور آدھا باقی وارثوں کو مل جائے گا اگر اور کوئی وارث نہ ہو تو پھر وہ بھی اسی کو مل جائے گا اور اگر ایسی لڑکی فوت ہو گئی کہ جس کے ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں اس کا ایک بھائی ہے ماں باپ میں شریک یا صرف باپ میں شریک اور کوئی وارث نہ ہو تو وہ اس کی ساری وراثت کا کیا ہو جائے گا وارث اور اگر مرنے والے یہی ہوں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دو یا دو سے زیادہ بینے ہوں تو وہ شریک ہو جائیں گے دو تیائی میں باقی جو مال ہوگا باقی وارثوں کو مل جائے گا اگر باقی نہ ہو تو وہ بھی انہی کو مل جائے گا اور اگر بین بائی بہت سارے ہیں اس قسم کے مرنے والا چاہے مرد ہو مرنے والی چاہے عورت ہو بین بائی دونوں ہیں چاہے وہ ماں باپ دونوں میں شریک ہوں چاہے باپ میں شریک ہوں تو ان کو وراثت ملے گی لِزَّاکَرِ مِسْلُحَزِّلُنْ سَيَّرِ یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہوگا اور عورت کا اس کے مقابلے میں آدھا ہوگا یَسْتَفْتُوْنَكَا آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں کُل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے فِلْكَلَالَةِ کلالا مرد اور عورت کے بارے میں تو کلالا اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور جس کے اولاد بھی نہ ہو اوثر نہ خطر نہ مولی نہ پتر اور یا جس کا اگر پچھڑ دو ہے نا اصول فرود دونوں نا اگر ایک مرد ایسا وہ آلہ کا فوت ہو گیا لَيْسَ لَوْ وَلَدَ اس کے اولاد بھی نہ ہو مان باپ بھی نہ ہو ولہو اختون اور اس کی ایک بہن ہو فلہا نصف ما ترک تو اس کی بہن کو آدھا ملے گا وہوہ یریس ہوا اور اگر فوت ہو جائے لڑکی اور بھائی اس کا وارث بنیں اِلَّمْ يَكُلَّهَا وَلَدْ اگر اس کی اولاد کوئی نہ ہو فَإِنْكَانَ تَعِسْنَ تَعِن اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں بینے ہو فَلَهُمَضْ ثُلُثَانَ ان کے لئے اس مرنے والے کی وراست میں سے دو تیائی ہوگا مِمَّ تَعِسْنَ تَعِسْنَ تَعِسْتَ جو اس نے چھوڑا ہے وَإِنْكَانُ بَعْوَطًا اگر بہن بھائی بہت سارے ہیں فَلِزَّا کرِ پس مرد کے لئے مثل حض الانسائین دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر ہوگا اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے